کیونکہ اب تو مارس پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں چاند تک تو پہنچی گئے ہیں چلیں مارس تب بھی نہیں تو چاند کی بات کر لیں تم چاند پہ چلے جاؤ اور یہ سمجھو کہ اب میں سب سے دور بیٹھا ہوں مجھے موت نہیں آئے گی تو اگر تمہاری موت چاند پہ لکھی ہے تو اللہ تمہاری روح چاند کے اوپر قبض کرا رہا کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئی تھی بلکل ٹھیک تھی عمرہ کرنے گئی اور جانے کا پلان نہیں تھا لیکن بیٹے سے کہا نہیں مجھے چلنا ہے بس کسی طریقے سے بھی لے کے چلو کہیں سے پیسے اکٹھے کیے کسی طریقے سے ایجسمنٹ کی بہرحال وہ پیسے دے کے جب مدینہ پہنچی تو وہاں پہ روح قبض ہوگی تکبر، انا، زد یہ انسان کی زندگی کو برواد کر دیتا ہے دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے جسم میں جو روح ہے اس کو نکال دیا جائے گا اور تم ختم ہو جاؤ گے تمہارا جسم جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گا یہ خوبصورت جسم جس کے اوپر تمہیں بڑا ناز ہے بڑا اس کو تم سنبھالتے ہو بڑے اس کی کیر کرتے ہو صبح سے لے کے رات تک اسی کو سمارنے میں لگے رہتے ہو اور فیزیکلی کیسا ہونا چاہیے میرے فیٹس کیسے چل رہے ہیں مجھے پروٹینز کتنے لینے ہیں میرے کاربز کتنے ہونے چاہیے مجھے ورکاوٹ کیسے کرنا ہے میری باڈی کی شیپ کیا ہونی چاہیے میرے بازوں کا سائز کیا ہونا چاہیے ٹرائسپس کیسے بنانے ہیں بائسپس کیسے بنانے ہیں ہر وقت جس جسم کے پیچھے تم لگے رہتے ہو یہ اصل میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گا جب تک تمہاری روح اس کے اندر موجود ہے جس دن تمہاری روح نکال دی جائے گی اس دن تمہارا وہ جسم بلکل بوسیدہ ہو جائے گا اور قبر میں جا کے ہڈیاں بلکل بن جائے گا اور جسم کے اوپر سے سارا گوشت ورہ ختم ہو جائے گا تو روح نکلی تو گیم ختم ہو گئی ساری گیم اس وقت تک ہے جب تک جسم میں روح ہے اور دوسری حقیقت اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ تمہیں زمین کے کس حصے میں موت آئے گی انسان جو ہے بڑا عجیب ہے وہ ہر وقت یہ پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں دنیا کے کسی ایسے حصے میں رہوں کسی ایسے ملک میں رہوں کسی ایسے شہر میں رہوں کسی ایسے کمیونٹی میں رہوں جہاں پہ سیکیورٹی بہت اچھی ہونی چاہیے اور مقصد یہ ہے کہ میں محفوظ رہوں میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہو لیکن یہ بے وکوف جانتا ہی نہیں ہے کہ پہاڑوں میں یا غاروں میں کسی دور جگہ پہ جا کے تم چھپ جاؤ غار کے کسی ڈیپ حصے میں سمندر کی کسی گہرائی میں یہاں تک کیونکہ آپ تو مارس پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں چاند تک تو پہنچی گئے ہیں چلیں مارس اب بھی نہیں تو چاند کی بات کر لے تم چاند پہ چلے جاؤ اور یہ سمجھو کہ اب میں سب سے دور بیٹھوں مجھے موت نہیں آئے گی تو اگر تمہاری موت چاند پہ لکھی ہے تو اللہ تمہاری روح چاند کے اوپر قبض کرا لے گا تو یہ کس جگہ پہ تمہیں موت آئے گی اس کے بارے میں کسی شخص کو نہیں پتا میری ایک جاننے والی تھیں ساری زندگی پاکستان میں گزاری انہوں نے کبھی عمرہ نہیں کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جانے لگا تو کہنے لگی کہ بیٹا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں فائنانشل حالات اتنے اچھے نہیں تھے لیکن بارال پیسے کئی ترے کسی دیکھے سے اکٹھے کیے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے چلی ساری زندگی پاکستان میں گزاری زندگی کا پہلا عمرہ تھا اور پہنچی مدینہ جب پہنچی تو مدینہ میں کیا ہوا کہ طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت خراب ہوتے وہیں پہر ہی انتقال ہو گیا آپ سوچیں کہ اگر اس چیز کے بارے میں سوچا جائے تو انہوں نے اپنی موت کے لیے خود پیسے اکٹھے کیے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئی تھی بلکل ٹھیک تھی عمرہ کرنے گئی اور جانے کا پلان نہیں تھا لیکن بیٹے سے کہا نہیں مجھے چلنا ہے بس کسی طریقے سے بھی لے کے چلو کہیں اسے پیسے اکٹھے کیے کسی طریقے سے ایجسمنٹ کی بہرحال وہ پیسے دے کے جب مدینہ پہنچی تو وہاں پہ روح قبض ہوگی اب کوئی اگر کہے کہ ان کو پتا ہوتا کہ بھئی مدینہ پہنچ کے آپ کا انتقال ہونے والے تو کیا کوئی جانا پسند کرتا ٹھیک ہے وہ بات اپنی جگہ پہ کہ مدینہ میں جو ہے وہ انتقال ہوا یہ ایک الگ بات ہے لیکن کسی انسان کو بھی اگر یہ پتا لگ جائے کہ فلان جگہ پہ پہنچو گے تو تمہاری موت آ جائے گی تو کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی موت کو روک سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ تمہاری موت لکھی ہے اللہ تمہیں خود وہاں پہ پہنچا دے گا تو یہاں سے یہ پتا لگتا ہے کہ انسان بڑا ویباس ہے جتنی مرضی پلاننگ کر لیں جتنی مرضی سیکیورٹی لگا لیں جتنی مرضی سی سی ٹی وی کیمراز لگا لیں جتنے مرضی گارڈ رکھ لیں جتنی مرضی بولٹ پروف گاڑیوں کے اندر گھومنا شروع کر دیں جس دن اللہ نے ملک الموت کو بھیجنا ہے روح قبض کرنے کے لئے تو اس دن تمہارے گھر تمہارے کام نہیں آئیں گے تمہارے ڈاکٹرز تمہاری جان نہیں بچا سکتے تمہارے بڑے بڑے محل جن کے اندر تم بڑے بڑے سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تم نے ساری جگہ پہ اردگرد سیکیورٹی تائنات کی ہوتی ہے کہ کوئی اندر نہ آ سکے سب کو روک سکتی ہے تمہاری سیکیورٹی لیکن ملک الموت کو نہیں روک سکتی کیونکہ جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت کوئی سائنس کوئی ریڈییشنز کوئی کسی قسم کی بھی آپ پروٹیکشن لگا لیں جو اکثر جگہوں پہ بارب وائرز لگائی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کیا وہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے ان اس کے اوپر کنیکٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ٹچ بھی کرے گا تو ختم ہو جائے گا اتنا ہائی پاور کا جو ہے کرنٹ اپلائی کیا ہوتا ہے تو وہ بھی اگر اس کو کر دیا جا اور بندے کو بند کر دیا جائے اس کے اندر اور کوئی انٹر نہ ہو سکتا ہو تو جب ملک الموت آئیں گے تو وہ وہاں سے بھی انٹر ہو کہ تمہاری روح کفس کر کے لے جائیں گے تمہاری ہائی پاور بارب وائرز وہ بھی تمہاری روح کو نکلنے سے نہیں بچا سکتے اللہ سبحانتہ اللہ کا جو نظام ہے انسان اس سے ٹکر نہیں لے سکتا اللہ کے سامنے ہمارے پاس سوائے سرنڈر کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ اللہ سرنڈر تو کروائی دیتا ہے تو اچھی بات یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے دل سے اور اپنی خوشی سے اللہ کی اطاعت میں جھک جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اسی میں خیر ہے اسی میں آفیت ہے جھک جانے میں ویسے بھی خیر ہوتی ہے تکبر انا زد یہ انسان کی زندگی کو برواد کر دیتا ہے دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے اللہ کے سامنے ہم بالکل بے بس ہیں جب موت آئے گی تو نہ یہ دیکھا جائے گا تم کہاں پہ ہو نہ یہ دیکھا جائے گا تمہاری ایج کیا ہے نہ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے بچے کتنے اگر تم مر ہوگے تو بچوں کا کیا بنے گا بی بی کا کیا بنے گا اگر عورت کو موت آ رہی ہے تو بچے کون دیکھے گا یہ سب باتیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں ملک کو موت ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتا جب وقت پورا ہوتا ہے اور جس جگہ پہ موت آنی ہے وہ تمہیں آ کے رہی گی تو پہلی حقیقت جس کے بارے میں ہمیں بار بار ریالائز کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ موت تو آنی ہے جتنے مرضی ہم کوشش کر لیں اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی سیٹ کرنے کی موت آئے گی اور سب ختم ہو جائے گا